اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجیل حسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب اندام غنی نے فیصل آباد میں چار سالہ طالبہ سے موبینہ زیادتی کا نوٹیس لے لیا آر پیو فیصل آباد سے واقع کی ریپورٹل بلزمان کو جلدہ جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کاروائی کا حکم منشیات کے خاتمے کے لئے آئی جی پنجاب اندام غنی کی سربراہی میں لاہور پولیس اور انتظامیہ کا مشترکہ اجلاس اجلاس میں سی سی پیو لاہور غلام محمود دوگر کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائر اسمان اور ڈی آئی جی آئی ٹی وقاس نظیر وجود تھے آئی جی پنجاب اندام غنی کا کہنا تھا کہ لاہور کی سڑکوں اور فٹ پاتھوں کو نشے کے آدھی افراد سے پاک کیا جائے گا کمیشنر لاہور ان افراد کے علاج اور بحالی کے لئے خوری طور پر جگہ کا انتظام کریں گے کسی ڈیرے، کیفے، تعلیمی دارے یا کہیں منشیات کی فروغ یا استعمال کی اطلاع ملی وہاں بلا امتیاز کاروائی ہوگی آپریشنز کے حوالے سے سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ اور محکمہ سہت سے بھی مدد اور معاونت لی جائے گی شہری زندگی اپلیکیشن کے ذریعے منشیات فروشی یا نشے کے آدھی افراد کے بارے اطلاع دے سکتے ہیں نشے کی لانت میں مبتلا افراد کے علاج کے لیے انہیں بحالی سینٹرز میں رکھا جائے گا تاکہ وہ عملی زندگی میں واپس آ سکیں لاہور کے پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد یہ آپریشنز پنجاب کے تمام اظلام میں بھی کیے جائیں گے ڈی ای جو آپریشنز لاہور ساجد کیانی نے ڈالفن سکوارٹ کے افسران کو اچھی کارکردگی پر انعامات تقسیم کیے بہترین کارکردگی کی بنا پر انعامات حاصل کرنے والوں میں ڈی ایس پی کینڈ، موڈل ٹاؤن، صدر اور دیگر افسران شامل ہیں اس موقع پر ڈی ای جو آپریشنز لاہور ساجد کیانی کا کہنا تھا کہ ڈالفن سکوارٹ اور پی آجو لاہور پولیس کا چہرہ ہیں ڈالفن سکوارٹ فرنٹ لائن سولجرز کے طور پر فرائز انجام دے رہے ہیں شہریوں کے جانو مال اور ون فائیب کی کال پر ریسپونس کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اس موقع پر موٹی ویشنل سپیکر کاسی ملشاہ بھی موجود تھے ڈالفن سکوارٹ لاہور کا سٹریٹ کرمنلز کے خلاف بڑا ایکشن ڈالفن نے شہربر سے سات پتنگ بازوں کو گرفتار کیا پتنگیں اور دور برامت اشتہاری ٹارگٹ آفینڈر سمیت چار عدالتی مفروغان گرفتار شو آف ویپن اور نجائز اسلا کے دو ملزمان بھی گرفتار اسلا اور گولیاں برامت ڈی آئی جو آپریشنز لاہور ساجید کیانی کے احکامات کی روشنی میں پتنگ بازی کے خلاف کریک ڈاؤن تھانہ نشتر کالونی میں سات کوٹ لکپت سترہ اور کاہنا میں سات پتنگ باز گرفتار تھانہ اچرا میں تیرہ لیاکت آباد تیرہ اور نصیر آباد میں چھ مقدمات درج تھانہ غالی مارکٹ میں تین اور تھانہ فیصل ٹاؤن میں بھی مقدمات درج ملزمان کے قبضہ سے درجنوں پتنگیں اور کیمیکل دور برامت تھانہ موڈل ٹاؤن لاہور کی کاروائی چار منشیات فروش گرفتار ملزمان ہوسٹل میں مقیم طلبہ کو منشیات فروخت کرتے تھے ملزمان کے قبضہ سے تین کلو سے زائد چرس اور پچیس لیٹر دیسی شراب برامت ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا تھانہ ترخانی فیصل آباد کا منشیات فروشوں کے خلاف ملزمان گلزار اور ایزک مسیح شراف فروخت کرتے گرفتار کیاون لیٹر شراب برامت تھانہ ترخانی میں مقدمات درج بی پی اوکارا فیصل شہزاد کا زلہ بھر کے مختلف تھانوں میں سرپرائز وزٹ کا سلسلہ جاری سرپرائز وزٹ کے دوران غفلت اور لاپرواہی کے مرتقب ایس ایچوز اور تفتیشی افسران کی سخت سرزنش ناکس انتظامات پر ایس ایچو صدقرہ کو شوکاز نوٹ کس جاری بی پی اوکارا فیصل شہزاد نے کہا ہے کہ وہ ہی افسر عہدہ پر رہے گا جو نیک نیتی سے عوام کی خدمت کرے گا ایف آئی آر کے اندراج کے حوالے سے تاخیر ہر گز برداشت نہیں کی جائے گی لیتی اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی